ہلو بیڈیون آج ہے بیس جون اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یس بینک کے بارے میں چوبیس روپے کا شیر ہے آج آدھے پرسنٹ کی تیزی ہے مارننگ میں تیزی ایک جھٹکے میں بہت بڑی آئی تھی اچھی رفتار تھی لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو لگاتا نیچے جاتا نظر آیا لیکن پھر بھی آدھے پرسنٹ کی تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملی آج بازر اچھے موڑ میں تھا کوئی بہت بڑی گراوٹ دیکھنے کو نہیں ملی بات کریں گے ویڈیو میں سپسیفیکلی یس بینک کے بارے میں کیونکہ دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی گراوٹ سے گزرا ضرور تھا لیکن اب تیزی کی طرف زیادہ نظر بھی آ رہا ہے اور کچھ ٹائم سے یہ تیز روپے کی رینج میں ہی اٹکا ہوا ہے پچھلے چھے ساٹ ٹریڈنگ شیشن سے یہ اسی رینج پہ ہے تو بات کرنا بنتا ہے کہ بھائی صاحب تیزی آ سکتی ہے دیکھیں ویڈیو کو شروع کر اگر آپ نے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چوبیس روپے کا شیئر ہے ایک مہنے میں صرف تین پرسنٹ کی تیزی ہے اور ایک سال میں اگر آپ دیکھو تو اچھی رفتار ہے فورٹی سیون پرسنٹ کی تیزی ہے لیکن پیسہ ڈبل بھی اس نے کرا تھا سولہ روپے سے 32 روپے کا لیول دکھایا تھا بعد میں ایک پروفٹ ٹیکنگ شروع ہوئی اس کے بعد لگاتر گراؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملی شروعاتی دور میں جب گولمنٹ شیچ نے یہاں پر سولہ روپے کا ٹارگٹ دیا تھا اور سیل کو جنریٹ کر رہا تھا تو یہ گراؤٹ دکھا تھا نظر آیا اور تب میں نے کہا بھی تھا کہ خریداری کی موقع بنیں گے سولہ روپے کبھی نہیں جانے والا ہے لیکن 20-21 روپے کا لیول مجھے اچھا لگتا ہے خریداری کیلئے اور وہاں پر وہ گیا بھی تھا پھر سے تیزی بنی اس کے نمبرز آئے quarter 4 کے ابھی حال فلحال میں چوکہ کافی اچھے تھے تو نتیجے کے بعد ایک دن کی تیزی بھی بنی تھی لیکن اس کے بعد واپس سے جب ICICI سیکیورٹیز نے اگین سیل کوال جنریٹ کرا 20 روپے کا ٹارگٹ دیا تو یہاں پر بھی گراؤٹ دیکھنے کو مل گئی اور میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ دیکھو برباد ہونے والا بینک یہ نہیں ہے اپس ان ڈاؤنز یہاں پر آئیں گے اور کچھ ٹائم کے لیے اس کو پریشانی ہوگی ریزن یہ ہے کہ جن لوگوں نے نچلے دام پر خریداری کری ہے وہ سمی سمی پر پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں جو بینکس کرائیسز کا دوران اس کو بچانے کے لیے آئے تھے اب وہی بینکس یہاں سے ایکزٹ بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ چیز ضرور ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر پریشر جو ہے وہ لگاتار بنے گا سمی سمی پر جب بھی یہاں پر ہمیں تیزی دیکھنے کو ملے گی اگر آج والیوم دیکھوئے تو بڑی کونٹیٹی میں ٹریڈ ہی ہیں تقریباً سترہ کروڑ کے آس پاس کے شیئرز یہاں پر ٹریڈ ہوتے نظر آئے ایک ٹائم تھا جب اس کا پرائس چار سو روپے تھا اور ایک ٹائم تھا جب ساڑھے پانچ روپے کا تھا مارکٹ کیپ اس کا پچھتر ہزار کروڑ کے آس پاس کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور جب چار سو روپے کا شیئر تھا نا یہ تب اس کا مارکٹ کیپ جو تھا وہ نبے ہزار کروڑ کے آس پاس کا تھا تو دیکھا جائے تو اب اتنا گرنے کے بعد اس کا مارکٹ کیپ میں اتنا زیادہ فرق نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ شیئر کا ڈائلوجن بہت زیادہ ہوا ہے جب کرائسس آیا تھا تو بھائی سب ظاہر سے بہت دس ہزار کروڑ روپے ریز کرے تھے دس روپے کے بھاو پر ایکویٹی ایشیو کری گئی تھی تو اور زیادہ شیئر ڈائلوج ہوئے تھے اس کے بعد ایف پیو کے ذریعے پیسہ ریز کرا گیا تقریباً پندرہ ہزار کروڑ روپے ریز کرے گئے بارہ تیرہ روپے کے بھاو پر ایکویٹی ایشیو کری گئی اور شیئر ڈائلوج ہوئے یہاں پر تو جو ڈائلوجن ہوا ہے شیئر کا اس کے چلتے یہاں پر مارکٹ کیپ زیادہ ہے شیئر پرائز کم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھو گے تو مہنکہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم نظر کریں تو اگر ہم نظر کریں تو 90% لوگ کرے کھریداری کرو 10% لوگ کرے بیچو یہاں پر کمپنی کو لے کر اگر آپ دیکھو تو ڈیویڈنٹ جو ہے وہ پیل نہیں کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اٹریس پی نہیں کرے گا اور ایک سال تک اور اس کے بعد اگر پی کرنا سٹارٹ بھی کرے گا تو آپ کو پہلے کی طرح بڑے ڈیویڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دو روپے تین روپے تک کے بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے میرے حساب سے اگر آپ کو یہ پی کرے گا تو پیسوں میں ہوگا اس کا ڈیویڈنٹ جیسے کہ 10 پیسہ 15 پیسہ 20 پیسہ اگر یہ پی کرنا سٹارٹ کرتا ہے حالانکہ مجھے لگتا نہیں کہ بہت جلدی ایسا ہو سکتا ہے جہاں تک ویلیویشن کی بات کری ہے تو مہنگا ہے 56 کا اس کا پی ریشو دیکھو دیکھنے میں آپ کو 30 روپے 24 روپے سستہ لگ سکتا ہے ریزن یہ ہے کہ ڈیلویشن شیئر کا بہت زیادہ ہوا ہے اس کے چلتے یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے جبکہ ویلیویشن کے حساب سے مہنگا ہے 56 کا پی ہے سیکٹر بھی 17 کا ہے کوئی بھی انالیش کھریداری کی بات نہیں کر رہا ہے فینانشل دیکھو تو لاسٹ کورٹر کے نمبر اچھے تھے 999 کروڑ کا ریونیو تھا اور 465 کروڑ سے بھی زیادہ کا پروفٹ تھا اچھا اس لئے کیسے پہلے تقریباً 200-200 کروڑ کے پروفٹ ہوا کرتے تھے تو اچھا خاصہ اضافہ ان کے پروفٹ میں ہو رہا ہے اور جو ریونیو ہے وہ تو لگاتار بڑھ ہی رہا ہے پچھلے کچھ کورٹروں سے دیکھو گے تو ریونیو جو وہ لگاتار بڑھ رہا ہے پچھلے کورٹر کے مقابلے ہر بار ریونیو میں گروہ سے دیکھنے کو ملی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور میں امید تو یہی کروں گا کہ ریونیو میں اٹھلیش تیزی دیکھنے کو ملے وہاں پر کبھی بھی کوئی بریک دیکھنے کو نہ ملے جس دن ریونیو میں اس سے اور زیادہ پروفیٹنگ کو کمانا پڑے گا تب جا کے یہ اس ویلیویشن کو جسٹیفائی کر پائیں گے اس کا پی ریشو ہونے کی وجہ ہی ہے یہ پرائیس ٹو ارننگ ریشیو مطلب کی مطلب یہ کہ کس پر ٹریڈ کر رہا ہے اور کتنا کمان رہے ہیں یہ ان کو ہر کورٹر میں تقریباً پانسو چھے سو کروڑ روپے کمانے پڑیں گے تب جا کے یہ تیس چوبیس روپے کا جو پرائیس ہے اس کو بھی ڈیزرف کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کو ریسپیک کر پائیں گے اگر ان کو پچاس سانٹھ پہ جانا ہے تو ریونیو کے ساتھ ساتھ ان کا جو پروفیٹ ہے ان کا ریونیو بیس ہزار کروڑ ہونا ضروری ہے اور پروفیٹ اگین دو ہزار کروڑ ہونا ضروری ہے وہ بھی کوارٹرلی تب جا کے یہ اس چیز کو جسٹیفائی کر پائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ بھائیس ساب ویلیویشن اگر آپ دیکھو گے تو دیکھنے میں آپ کو سستہ لگ سکتا ہے پرائز آپ کو سستہ لگ سکتا ہے لیکن ویلیویشن مہنگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بھائیس ساب بہت زیادہ یہاں پر ڈیلوشن ہوا ہے اور کافی زیادہ انسرٹینٹی جو ہے وہ اسی بات کو لے کر ہے کہ بھائیس ساب جن لوگوں نے خریداری کری جو ایس بی ایس کو بچانے کے لئے آگے آیا تھا جن بینکوں نے خریداری کری تھی اب ان کا لوگ ان پیٹر ختم ہو چکا ہے تو وہ کبھی بھی بکوالی کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا پریشانی والا بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے لئے کہ کل کو کیا ہوگا کون بیچے گا اس کو کیونکہ دیکھا جائے تو پچھلے کچھ ٹائم سے بکوالی ہو بھی رہی ہے جہاں تک شہ ہولڈنگ کے بارے میں دیکھیں تو جو پرموٹر ہے وہ تو رانہ کپولین فیملی ایکزٹ کر گئی یہاں سے ملک اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لئے تو بھئی ہے گولڈ مائن ہے اپنے بچے کے بچوں کو دیں گے اور ان کے اسی سٹیٹمنٹ کے دس مہینے میں ہی شہرز بیچ کے بھاگ گئے پورے کے پورے میوشل فن کے پاس 0.18% ہے 38.12% ڈومیسٹک کے پاس ہے 28.42% ایفائلز کے پاس ہے ریڈل اور ادھر کی ملاقات 33.29% کی ہولڈنگ ہے جن میں سے ریڈل انویسٹر 22.31% پر جو ادھر پارٹیز ہے وہ 10.98% کا سٹیک یہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر جو چرچہ ہو رہی ہے کہ جو SBI ہے وہ 51% تک کا سٹیک بیچنے والے تو اگر SBI کے پاس تو اتنا سٹیک ہے ہی نہیں یہ ضرور ہے کہ SBI باقی لوگوں سے یہاں وہاں سے جوڑ کر لوگوں کو منا لے اور بعد میں کسی ایک بڑے پلیئر کو 51% کا سٹیک بیچ دے یہ پاسیبیلٹی ضرور ہے لیکن اگر ایسا ہوگا تو اچھی بات ہوگی اگر کوئی بڑا پلیئر آتا ہے تو لیکن اگر SBI مان لیجئے کہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اگر کوئی بڑی دکت یہاں پر نہیں ہے لیکن اگر سائلنٹلی بیچنا سٹارٹ کرتے دیرے دیرے اوپن مارکٹ میں یا کسی انسٹیوشن وغیرہ کو تو وہ نیگٹیو چیز ہو جائے گی یہاں پر تو وہ نیگٹیو چیز ہوگی اور اگر مجھے لگتا ہے کہ دیکھو SBI میرے حساب سے ایسا نہیں کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ نہ ہی کرے اور Yes Bank برباد ہونے والا بینک نہیں ہے اچھا کاسا پیسہ ریز انسٹ نے بھی کرا ہوا ضرور ہے اور اگن ویلیویشن دیفنیلی تھوڑا بہت یہاں پر زیادہ ہے جو کی کریکشن ایکسپیکٹیڈ ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ 20-21 روپے کا لیول جو ہے وہ خریداری کے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے 16-17 روپے کا جو لیول ہے ایسے موووز دکھائے گا یا آپ جو 16-32 کا لیول دیکھ رہے ہو ایسے موووز یہ سال میں یا پھر ہر دو سال میں ایک بار دکھانے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن اس کے لیے پیشنس ہونا ضروری ہے پیشنس ہونا ضروری ہے اس کے لیے اور کب آئے گا موووز یہ کوئی نہیں جانتا خبروں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اور خبریں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بنی رہے گی آنے والے ٹائم پر بھی تو نظر رکھے یز بینگ کے اوپر اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہے تو ہولڈ کر ستو لیکن ہاں ابھی بھی بہت لمبا انتظار کروائے گا یہ آپ سے ابھی بھی ایک رینج کے آسپس اٹکنے والا ہے ٹائم لگے گا اس کو تیزے دکھانے کے لیے بھی اور ایون گرنے کے لیے بھی جہاں تک خریداری کی بات ہے جو لیول میں نے بتایا ہے وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور اگن میں کہوں گا کہ یہاں پر آپ خریداری تب ہی کریں جب آپ کے نظرے کم سے کم تین چار سال کا ہو تین چار مہینے کا ہو تو مت ہی خریدنا کیونکہ کوئی بہت بڑی تیزی شارٹ ٹرم میں ایکسپیکٹیڈ یہاں پر نہیں ہے کنسولیڈیٹ والا فیزی میرے حساب سے رہ سکتا ہے اور اگن یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ ایڈوائز نہیں ویڈیو کو یہی پینڈ کرتا ہوں پسند ہے ہو تو لائک کرے شائع کرے چیلنگ بگرہ پہلے بارے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرے اور یز بین کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھے بتا سکتے ہیں تینکیو